کہ ہماری پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑی ایک ورائٹ ہے جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھلے ہفتے دندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا اور یہی اگر بھارت میں ہوتا تو ہم بہت زیادہ اس کو کرتے اب پاکستان میں ہوئے تو کیوں نہیں ہائلائٹ کیا جا رہا کیوں نہیں بتایا جا رہا اس وقت جو پاکستان میں منورٹیز رہ رہی ہیں وہ لوگ بھی مجھے بتائیں بینگ مسلم کیسا آپ کو فیل ہوا کہ ایک ہندو نے آواز اٹھائیا رمضان کے پیکیجز کے لیے رمضان کے لیے مسلمان خاموش بیٹھے میں ہیں ہندو بول رہا ہے کہ مطلب جو ہے نا پیکیجز پروائیڈ کرو امداد کرو سستی چیزیں اور یہی اگر بھارت میں ہوتا تو ہم بہت زیادہ اس کو کرتے اب پاکستان میں ہوئے تو کیوں نہیں ہائلائٹ کیا جا رہا کیوں نہیں بتایا جا رہا وہ دیکھیں نا ہمارے جو مسلم لوگ ہیں وہ ویڈیو میں وہ ہنسلے ہیں حالانکہ وہ ایک اچھی بات کر رہا ہے تو بجائے اس چیز کے کہ نردامت شرمندگی ہونے چاہیے تو اس کے اوپر اس بندے کا مزاگ جا رہا ہے کہ یار تو نے یہ پوائنٹ ریز کیوں کیا حالانکہ یہ پوائنٹ اس نے بڑا اچھا ریز کیا اور اس چیز کے اوپر باہر مجھے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو تو میں کلمہ پڑھ کے کہا ان کی طرح ہو جاؤں آپ مجھے بتائیں کیا یہ اصل امیج ہے مسلمان کا صحیح بات ہے کہ وہ ایک قسم کا اس نے ہم لوگوں پہ ٹاؤنٹ کیا ہے اس چیز کا کہ جار آپ مسلم ہو کے کیا کارے ہو اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو اس میں جو ہے میں بھی آپ کے جیسے ہی ہو جاؤں کہ اگر وہ ہندو ہو کے یہ چیزیں کہتے ہیں ایک اس میں جذبہ ہے تو اس نے وہ بات کیا تو یہ چیزیں بجائے ایک ہندو ہائلائٹ کرتا یہ چیزیں ہماری گورنمنٹ کو ہائلائٹ کرنی کہہ یہ مو سلم کو کرنی چاہیے تھے اور یہ صرف ہائلائٹ نہیں کرنی چاہیے تھے اسکے investigation بھی کرنی چاہیے مجھے couldہ لازت پر یہ بتائیں کہ ہم اکثر اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہندو کی طرف سے ہائلائٹ کی گئی ہیں ہم کیوں نہیں ایک قوم بنکے کہتے کہ پاکستانی منورٹی یا پاکستان کی طرف سے یہ چیزیں ہائلائٹ کی گئی ہیں اس وقت جو پاکستان میں منورٹیز رہ رہی ہیں وہ لوگ بھی بحیثیت یہ نہیں ہے کہ میں ہندو ہوں یا میں وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہاں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں یہ تو جاہر ہے نا جو پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہندووں کو جبردستی پریورتن کرائے جا رہا ہے اور یہ ایسا دماغ لگا رہے نا کہ انہوں نے کیا کیا منورٹیز ہندوز کو ختم کرنے کا انہوں نے کیا سوچا ہے پاکستان میں سادھی نہیں کر پائیں گے اور سادھی نہیں کر پائیں گے تو بچے نہیں ہوں گے اور بچے نہیں ہوں گے تو ہندوز ختم ہی ہو جائیں گے تو انہوں نے یہ چیز اپنا ہی اما پہ ہندوز کو ختم کرنے کے لیے تو اس لئے انہوں نے ہندوز ڈڑکیوں کو ڈڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا ہے اگوا کروا لیتے ہیں جس سے وہ سادھی نہیں کر پائیں گی اور ہندو پیدا نہیں ہوگا اور آپ کو میری اگر یہ بات جھوٹ لگ رہی ہے نا تو میں آپ کو کرسٹین لیڈر ہے پاکستان کی ان کا بیان سناتا ہوں سنیے بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھنے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس پی سب کہنے لگے کہ جی اس نے اپنی برزی سے اسلام قبول کیا جناب سپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھارہ سال سے پہلے اسے ہی بندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں سکھ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دودھ پیا ہے اس نے بچپن سے لے کہ اپنی چھوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب سپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارہ بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آیت بھی نہیں آتی جناب سپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتا دیا آج تک نہیں سمجھائی جناب سپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دیں اگر یہ سنا کی تو میں مان چاہتا جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ڈرائیونگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارٹ نہیں بنتا جناب سپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکٹ نہ دیا جائے ماں ہاتھ جوڑ کر بھی نتی کرتا ہوں ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر بھی نتی کرتا ہوں بڑا سلم ہو گیا ہم پہ تو سنا آپ نے اور سو میں سے 99% جو ہے نا لڑکیوں کو ہی کنورٹ کیا جا رہا ہے ہاں پہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ لڑکوں کو کنورٹ کر آرہے بہت گنا چنا آتا ہے باقی ہے پھر لڑکیاں پھر ہندووں سے سادھی نہیں کر پائیں گی جو سادھی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے تو آوادی میں ہی ختم ہو جائے گی پاکستان کی کبھی ریپورٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے اپنی کتابوں میں ہندووں کے خلاف نفرت بڑا دی گئی ہے 2021 کے بعد سے 2022 میں جبران جو ہے کنورزن ہوئا ہے بہت بھاری ماترہ میں تو یہ چیز جو ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں لیکن اوپر والا تو سب دیکھ رہا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور مجھے لگتا ہے جہاں تک ان کو اس چیز کے بھی سجا مل بھی رہی ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو جھرم کر رہے ہیں اس کی یہ سجا ہے ان کے لیے یہ صرف ابھی نمونہ ہے آگے تو اور کچھ دیکھنے کو ملے گا میں